بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی گڑ کا شربت افتاری میں پینل کیوں ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے گڑ کا جو شربت ہوتا ہے میرے بھائیوں گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے پاکستان میں جب آپ گڑ کا شربت تیار کرتے ہیں افتاری کے ٹائم پر پیتے ہیں آپ کی خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں ویٹامن سی کو پورا کرتے ہیں ویٹامن سی کی جو کمی ہوتی ہے آپ کی جسم میں اس کو پورا کرتے ہیں لیکن یہ گڑ کا شربت آپ دو گلاس کی اس طریقے سے پی سکتے ہیں ٹیسٹ فل بنے گا اچھا بنے گا تو آپ پییں گے نا یہ میں مکمل گائیڈ کروں گا آج آپ کو آج کی ریسپی میں کمال کی ریسپی ہوگی خشبودار ہوگی حازمے دار ہوگی خون کی کمی کو پورا کرے گی ویٹامن سی کو پورا کرے گی توجہ سے دیکھئے گا تھوڑا سا فارمولہ آپ کو سمجھا دوں یہ میرے پاس گوڑا ہے دو سو گرام گوڑا ہے ٹھیک ہو گیا ایک ڈلی جس کو کہتے ہیں ہم نے لے لی اس کو ہم امام دستے میں ڈال کے اس طریقے سے موٹا موٹا کوٹ لے تھے گوڑ کو کوٹنے کے بعد ہم نے موٹا موٹا دردرہ کوٹ لیا فلیم کو آن کر دیں گے فلیم دم والا رہے گا یہ بات ذہن میں رہے جس اپہ پتیلی چڑھا دیں گے دو سو گرام گوڑ دین گے خوٹا شامل کردیں گے دو سو گرام گوڑ سو گرام پانی ٹھیک ہو کہ سو امیل یہ ہم نے شامل کر دیا تین لیمون کا راس Warm ہمارے پاس فریش لیمون تھے تین لیمون کا رس نکال لیا یہ شامل کر دیں گے اب اس کو ہم اوپر سے کور نہیں کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ داس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے داس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمارا گوڈ میڈٹ ہو چکے ہیں اچھی طریقے سے پک رہا ہے اس ٹائم پہ آکے وانین ہاف ٹیبل سپون شگر چینی شامل کر دیں گے یہ اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کریں گے دو منٹ کے لئے کھونے کے لئے چھو کرتے ہیں میرے مزدور بھائی میرا سرمایہ جو ہیں وہ اس کے اندر ٹاٹری کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو ہم نے اس کے لئے ٹاٹری کا استعمال نہیں کیا ہم گھر کے لئے تیار کر رہے ہیں اگر آپ ٹاٹری ڈالیں گے اس ٹائم پہ ہافٹی سپون تو آپ اس کو سیف بھی کر رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا اس کو چھان لیتے ہیں اور کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تھنڈا ہو جائے اس کے بعد حاصل دیتے ہیں میرا ہر چیز کر کے بتانے کا مقص یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سیکھیں اور آپ لوگ اس کو کس طریقے سے سٹاک کر سکتے ہیں اس طرح کے بوٹل لے لیں اس طرح کے بوٹل گھر میں موجود ہوتی ہے یہاں پہ ایک کیف لگا دیں اس کو اس میں ڈال کے رکھتے ہیں فریج میں جب دل چاہے جتنا بنانا ہو اس حساب سے فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دس سے پندرہ دن بھی آپ کے فریج میں خراب نہیں ہوگا یہ طریقہ آپ کو سمجھا دیا اب اس کا شربت کس طریقے سے تیار ہوگا کتنا پانی ڈالیں گے اور کس حساب سے ہوگ اب وہ مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں یہاں پہ ایک ہم نے جگ لے لیا توجہ سے دیکھنا ہے یہاں پہ یہ دو کلاس اس کے ساتھ کے لئے لیے دو کلاس اس کے ساتھ کے لئے لیے جرد سمجھا رہی ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جاک کے اندر ڈال دیا تھوڑا ساتھ قریباً 3 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے 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 اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے ایک جاک اور چار گلاس تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا لیمو لیں گے سب سے پہلے لیمو کو کٹیں گے اس طریقے سے چھلکے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے جو بعد میں بچ جائیں اچھے طریقے سے ہم نے واش کی ہوئے تھے اس طریقے سے بہت ٹیسٹی بنے گا ٹھیک ہوگیا اچھا تخمے بلنگو یہ ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے کمال کا اس کا result ہوتا ہے اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے علمدللہ اس طریقے سے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے گلاس ایک گلاس بنانے کے لیے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا اس میں ٹھیک ہوگیا یہ تخمے بلنگو ہم نے ڈال دیا اب اس کنرے ڈالیں گے کالا نمک ٹھیک ہو گیا یہ اس کی جان ہے گھڑ کی شربت کی وان فورٹ سٹی سپون ڈالیں گے جگ میں یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا ایک پینچے جتنا اس میں ہلکا سا یہ دیکھیں کالا نمک یہ ڈال دیا اب ہم کیا کریں گے ہم ڈالیں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈال دیا ہم نے بہت کمال کی خشبو آ رہی ہے اب افتاری میں ضرور بنائیے گا ٹھیک ہو گیا اب آئے اس کیوپ تے باب وکر ہوئے تسلے زابڑے گل سمجھا رہی ہے اے دیکھو اے کٹوریالی برف ہو ہیں اس طرح سے لے لیں ہم نے برف کو توڑیں گے جتنا آپ ٹھنڈا پساند کرتے ہیں اتنا بھی ڈالیں گے کوئی مشکل نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھرنک کوئی پیئے تھنڈا اچھا لگتا ہے یہ پاس اینڈ میں رہے اب ہم اس کو ہلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا گوڑو والا شرب اتیار ہے جو الحمدللہ آپ کی جسم کے اندر سے جو بھی سستی ہے وہ ختم کرے گا الحمدللہ اور خون کی کمی کو پورا کرے گا الحمدللہ ویٹامنٹ سی کو پورا کرے گا الحمدللہ جب پورا دن آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے یہ بیلنس کر دے گا آپ کی جسم کو اللہ حافظ